ہاکی کا ہم نے پچھلے ہفتے ڈسکس کی ازلانشاہ کپ پاکستان ہماری ٹرنمنٹ نہیں جیتا اس نے دل جیت لی ہے پاکستان ہاکی ٹیم نے ہمارے اور شکر ہے فائنلی جاتا ہماری سن لی گئی یا ویسی خود سے احساس ہوا حکومت وقت کو کہ انہوں نے پرائزز انانونس کر دی کیش پرائز آپ کو پتے ہیں ہمیں یہ کیش ٹسپرجن کا جتنا مزا آتا ہے اور کسی چیز کا نہیں آتا تو شباش شیف صاحب نے انانونس کیا ہے کہ ٹوینٹی ملین روپیز پلیئرز کو اور سکسٹی ملین روپیز جو ہے وہ فیڈریشن کو دیے جائیں گی اور یہ بلکل ٹھیک ہے بھی اور نہیں بھی ہے میرے اتخیال میں سارے کے سارے جو ہیں وہ پلیئروں کو دینے چاہیے اور فیڈریشن کو تو کچھ بھی نہیں ملنا چاہیے کیونکہ فیڈریشن اڈی ایک فنڈڈ چیز ہے نا میں عزیوم کرتا ہوں فیڈل گورنمنٹ کی طرف سے ہاکی فیڈریشن جو ہے ہماری تو تو ان کو انعام دینے کیا ضرورت ہے ہم نے تو یہ بھی سنے کہ فیڈریشن کی کوئی اتنا رول نہیں تھا اس پوریٹ چیز میں یہ پلیئرز کی ہی کوشش تھی کاوش تھی اور بغیر سپانسر کے یہ گئے اور ان کی پرفورمنس جو ہے وہ تو ان پلیئرز کی تھی اور انہی کو سب کچھ ملنا چاہیے بلکل ساتھ میں شباز شریف نے یہ بھی اناؤنس کی ہے کہ ہمارے جو ارشد ہیں جیولین تھرور ان کی جو اولمپکس کا جتنا خرچہ ہے وہ بھی سرکار اٹھائے گی پلس اولمپک فیڈریشن کو بھی شاید پندرہ ملین دے رہے ہیں تو میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ پلیئرز کو ملنا چاہیے فیڈریشن میں تو پھر آپ کو پتا ہے کہ سرکاری نوکریوں والے ہوتے ہیں جن کی تنخواہیں اور باقی پرکس ہو جاتے ہیں تو پاکستان میں ہاکی کو فروغ دینے کے لیے یہ آئیڈیل ٹائم ہے اور اس کا آئیڈیل طریقہ یہ ہے کہ یہ جو سولہ پلیئرز ہیں ان سولہ کے سولہ کو بہتی لشک تیوی کوئی کروڑ روپے پلس کی گاڑی ایک گفٹ کر دیں ساروں کو ایک ایک سب کو سب کو ایک ایک دانہ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ صبح لشک تیوی اپنی گاڑی پر نکلیں گے گھر سے اور شام کو آپ ان کے محلے میں جا کے دیکھیں گے تو ادھر کا ہر بچہ ہاکی کھیل رہا ہو سو آپ نے ان کو رول موڈل بنانے اور رول موڈل اسی طرح بنتا ہے اس محلے میں کہ لشک تیوی گاڑی اور مہنگا سا فون سوپر سٹار سر بلکل اور یہ کرکٹ کے اندر تو ہم نے دیکھے نا ازمان چکے ہم یہ چیز کہ ہمارے کرکٹرز کو گاڑی کا بڑا شوق ہے مطلب سے ہمارے تمام کرکٹرز نے بڑی زبدست قسم کی گاڑیاں رکھی ہیں سعید انور کے پاس ایک زبدست بڑی بہترین کنورٹبل مرسٹریز ہوتی تھی ہمارے جو اس وقت کے کپتان ہیں ان کے پاس ایک بڑی اچھی سپورٹس کار ہے مطلب سے الیکٹرک سپورٹس کار وہ بھی سر باقی تمام کو لے لیں وسیم اکرم جو ہیں وہ انگلینڈ میں پورس چلاتے تھے سو گاڑی کے ساتھ نے ایک وہ اٹیچ ہو جاتے یار کہ میں آ گیا ہوں میں نے کر لی ہے اب آپ کرو تاکہ آپ بھی آ جو تو یہ ایک بڑی زبدست چیز ہے باقی صاحب نے میکموں کی حد تک بات کی کہ وہاں پہ اگر پیسے چلے گئے فیڈریشن کے در تو وہ مختلف چیزوں میں لگ جائیں گے تنخواہیں بونسز وغیرہ یہ وہ سر بونس کا آپ نے لفظ استعمال کی تو سر آج ایمیرٹس ائرلائن جو ہے جو ہے جو ایک بڑی ائرلائن ہے اس نے اپنے تمام ایمپلوئیز کے لیے ٹوینٹی پرسینٹ بوننس اناؤنس کی ہے کیوں کیوں کیونکہ ان کا فور پوائنٹ تھری بلین ڈالرز کا انہوں نے پروفٹ بوک کی ہے تو اس کے بعد تو بنتا نا انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت انہوں نے سب کچھ ادھر ادھر کر دیا تو میں ویسی میرے ذہن میں آیا ہم ہر جگہ سے انفرمیشن لے رہے ہوتے ہیں اور اس کی فٹنگ ڈونڈ رہے ہوتے ہیں کہاں وہ بیٹھ جائے تو یہاں بیٹھ رہی تھی میں پھٹھا دی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے